موسیقی 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 یہاں پر پروپیشنلی گراؤنڈ ہونے چاہیے وہاں پر ٹیلنٹ تلاش کرنا ایک مشکل ٹاسک نہیں ہے جی بالکل ٹاسک مشکل ہے ناممکن نہیں ہے گراؤنڈ نہیں ہے ہمارا مقصد ہی ہے کہ کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے پاس بعض علاقے ایسے جن کے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے وہ لکڑیاں کاٹ کے اپنے بیٹ بنا رہے ہوتے ہیں وہ پلاستک کے اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں آگ میں جلا کے اس کے بال بنا کے کھیل رہے ہوتے ہیں انہی لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے ان لوگوں کی جو ہے نا ہم ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے کشمیر سپریم لیگ ہم نے اناؤنس کی ہے اور انہی خلاڑیوں کو ہم جو ہے مین سٹریم میں مین گراؤنڈ میں موقع دیں گے اور انشاءاللہ وہ ثابت کریں گے کہ وہ دنیا کے کسی بھی بہترین خلاڑی کا اور کسی بھی بہترین ٹیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں کشمیر سپریم لیگ کی اگر میں بات کرتا ہے جنہوں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے دیفنیٹلی دل میں سو خیال آتے ہیں ذہن میں انسان سوچتا ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں مہین خان آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اس کارواں میں شاہد افریدی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اس کارواں میں تو ڈیفنیٹلی اتنا اتنی بڑی سوچ رکھنے کے لیے انسان سو لوگوں سے مشورے کرتا ہے سوچتا ہے تو آپ کو اس عظم کے لیے کیا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خواب آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ تو ہو گئے لیکن سوچ نہیں آئے کہ بڑا مشکل کام ہے کچھ در نہیں لگا یا کونفیڈنس لیول کون تھا ایسا جس نے آپ کو کہا کہ نہیں آپ چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے میں خود سپورٹس میں ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیٹس میں ڈیٹھ سو کلومیٹر کی بال جب آتی ہے اس کو اپنی مرضی سے کہیں بھی گما سکتا ہے تو اس طرح ایک سپورٹس میں اپنی لائف میں بھی اگر اسی طرح سپورٹس میں سپیرٹ کا مظاہرہ کرے تو کسی بھی چیلنج کو کسی بھی چیز کو جو نا اچیو کر سکتا ہے باقی یہ جو لوگیں یہ کوئی آلاف دی سڈن نہیں ہوا ہے یا آور دی نائٹ نہیں ہوا ہے ساڑھے چھ سال کا میرا یہ سفر ہے دوزار اٹھارہ میں میں نے سٹارٹ کیا ہے مختلف آئیڈیاز ہیں اس میں آپ میرے گھر چلے جائیں کم سے کم دو لاکھ پیجز ہیں جس پہ میں نے اس کو سکیچ کیا پھر کٹا پھر سکیچ کیا پھر کٹا پھر جا کے نکلا اور ابھی بھی ہم اس کو کمپلیٹ جو میرا ویجن ہے اس کے قریب قریب ہیں کمپلیٹ ابھی نہیں ہوا ہے کہا جا سکتا ہے میرے خیال سے اس پروجیکٹ میں انشاءاللہ بہت زبردست اور بڑے دھوم دھام سے یہ کمپلیٹ ہوگا میرے خیال سے سب سے جو بڑی سوچ آپ کی ہے آپ کو اس خاص طور پر اس دن کا انتظار رہے گا جب کشمیر کے لوگ کشمیر کا ٹیلنٹ گراؤنڈ میں آ کر کھیلے گا تو اس وقت آپ دیفنیٹلی فیلنگز ہوتی ہے کیا فیلنگز ہوگی جب کشمیر کے جو ٹیلنٹ ہے کشمیر کے لڑکے اپنے لوگ اپنا وطن اور وہ گراؤنڈ سجا ہوگا اور اپنے لوگ اپنے لڑکے کھیل رہے ہوں گے تو اس وقت کیسی فیلنگز ہوگی دیکھیں یہ کوئی میرے لیے پہلی دفعہ نہیں ہے اس سے پہلے ٹوزنڈ ایٹین میں آلرڈی میں لاور کلندر سے ایک ٹیم پرچیز کر کے کشمیر کلندر کے نام پہ دے چکا ہوں اور اس میں اپنے لڑکوں کو کذافی سٹیڈیوم میں نائٹ میں میں کھلا چکا ہوں وہ میرے لیے بڑا خوشی کا دن تھا اور اب اس خوشی کو میں کنٹینیو کرنے کے لیے آگے لیگ کا میں نے انتظام کیے مجھے ایک بہت بڑی اس میں پوزیٹیوٹی نظر آئے کہ جیسے آپ نے اناؤنس کیا ہے کہ چھے کشمیری اس میں لازمی ہوں گے اور پروفیشنل یا اگر ہارڈ بال دیکھی جائے اور جس طرح سے آپ نے کہا چھے کشمیری ہوں گے اور اس کے ساتھ پانچ دیفنیٹلی انٹرنیشنل پلیئر بھی اس ایونٹ کو کھیلیں گے کتنا فرق پڑے گا ان چھے کشمیری بچوں پر لڑکوں پر جب وہ دیفنیٹلی انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ کھیل رہا ہوں گے دیکھیں جی اس میں ہمارے سکارڈ میں چھے پلیئر ہوں گے پلینگ سائیڈ میں دو کشمیری پلیئر کھیلیں گے اور جب وہ انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ ڈگ آؤٹ شیئر کریں گے ان کا ایکسپیرینس شیئر کریں گے تو ڈیفنیٹلی وہ نکھر کے سامنے آ جائیں گے اچھے ہر ایک پروجیکٹ کی پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے ایک سو جیسے آپ نے کہا گا ارسا چھ سال آپ سوچتے رہے اپنے بچپن میں جب آپ ینگ تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے کس چیز کو بڑا محسوس کرتے تھے کہ یہ کمی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے اور اس لیگ میں آپ نے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی دیکھیں جی میں نے بیچ سال کرکٹ کھیلیا ازاد کشمیر میں میں اس وقت کے اپنے دور کے سب سے بڑے کلاب کا کیپٹن راؤں میں اور جو لڑکے اس وقت کے میں نے تیار کی ہوئے آج وہ ہم زفر آباد میں تمام تقریباً جو نمبر پلیئر ہیں وہ وہی ہیں میرے کلاب والے لڑکے اور کمی یہ ہی تھی کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا پراپر پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا جہاں ہم اپنے ٹیلنٹ کو شوکیز کر سکیں وہ کمی پورا کرنے کے لیے ابھی کشمیر سپریم لیگ کا جو اعلان کیا ہے تاکہ جو دور دراز علاقوں کے پلیئر ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کو پراپرلی شوکیز کر سکیں کشمیر کے عوام کی اگر میں بات کروں میں کرکٹ کے کریز کی میں بات کروں تو بے انتہا کریز ہے بے انتہا جنونی ہے کرکٹ سے محبت کرتے ہیں کشمیر کے پوری عوام تو اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کشمیر سپریم لیگ کے حوالے کشمیر سپریم لیگ جو ہے کشمیریوں کی لیگ ہے اور اس میں ہم نے نہ صرف پلیئر کے لیے ہم نے اس میں افیشلز بھی کشمیر سے رکھے ہیں ہر ٹیم کے ساتھ جو ہوگا ایک آپ کا اسسسٹنٹ کوچ ایک اسسسٹنٹ منیجر ایک کوارڈینیٹر ایک میڈیا کوارڈینیٹر ایک سکورر اور ایک کمنٹیٹر یہ چھے پلیئرز ہوں گے اور چھے افیشلز ہر ٹیم کے ساتھ کشمیر سے ہوں گے اور کراؤڈ جو آپ نے کراؤڈ کو ہم نے ان کے شوق کو ان کے جذبے کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ہر میچ کے انڈ پہ جو ہے نا لکی ڈراز کے ذریعے ان کو مختلف انعمات دیے جائیں گے اس میں کیچ ایک روڑ بھی ہے اس میں ایک کار بھی ہوگی جو فائنل میں دی جائے گی اس میں ہر میچ کے انڈ پہ موبائلز ایلی ڈیز جو بھی ہم جتنے میکسیمم چیزیں دے سکے اپنے کراؤڈ کو بھی ہمیں انٹرٹین کرویں گے دیفینٹلی یہاں پر ایک بہت بڑا کہا جا سکتا ہے کہ ایک مارکہ سر ہونے جا رہا ہے اور ایک ایک ایونٹ نہ ایک خواب جو تعبیر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ ہماری بھی دعا رہے گی کہ یہ خواب کمپلیٹ ہو اور بڑے خوبصورت طریقے سے جس طرح سے محنت چل رہی ہے اور جس طرح سے کوشش چل رہی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ خواب ضرور کمپلیٹ ہوگا اور کشمیر کی عوام سے کیونکہ میں جڑا ہوا ہوں کافی ٹائم سے کشمیر سے ضرور یہ کوئیسن ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر کیونکہ کشمیر کی عوام کرکٹ سے ایک محبت اور جنون ان کا جو میں دیکھتا ہوں دیفینٹلی کشمیر میں دیفینٹلی میں دیکھتا ہوں جیسے وہاں کے گراؤنڈز ہیں ٹی بال موسلی ہوتی لیکن کشمیر سپریم لیگ ایک بہت بڑا تو وہاں پر جیسے برینڈ میں سلمان ارشاد کی بات کروں پی ایس ایل میں وہ گئے اور اس کے بعد اس کے بعد کشمیر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دور میں پاکستان گرین شرٹ پہنے ہوئے کشمیری لڑکے دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا ٹیلنٹ ہے اس ایونٹ کے بعد کتنا فرق پڑے گا دیکھیں جی الحمدللہ سب سے پہلے اپنے سلمان ارشاد کا نام لیا سلمان ارشاد کو ٹو تھوزنڈ ایٹین میں میں لے کے گیا ہوں ان کو میں نے کشمیر کلندر کا کیپٹن بنایا اور میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ میری ٹیم کا لڑکا جا کے آج پاکستان اور اس کے بداستے لیا اپنی نمائنگی اس نے کی ہے تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کم سے کم تین سے چار سلمان ارشاد پی ایس ایل کی آر فرنچائز میں اور پھر انٹرنیشنل آپ کو پتہ ہے لیگز آپ جو ہے نا وہ آل آور دی ورلڈ سٹارٹ ہو چکی تو کم سے کم سالانہ میرا ٹارگٹ ہے کہ سو بچا کشمیر کا میں نے بیجنے آر لیگ بہت بڑی ایسیویمنٹ ہوگی یہاں پر اگر آن ہنڈرڈ جو ہیں وہ ہیڈن ٹیلنٹ نکل کر سامنے آئے اور کشمیر کا نام اور کشمیر کا ٹیلنٹ آ کر دنیا کے سامنے آ کر کھیلے گا تو ایک بہت بڑا میسج جائے گا یہاں پر اور ضرور یہاں پر پوچھنا چاہوں گا بلکہ ان سے میسج لینا چاہوں گا کشمیر کی تمام تر ینگسٹر کے لیے جو کہ بلکل مایوس ہوئے ہیں کہ ہمارا اس کرکٹ میں کوئی مستقبل نہیں ہے ایسے چیئرمن کیا کہنا چاہیں گے ان کو بلکل مایوس نہ ہو میرے جو لوگ میرے ساتھ کشمیر میں کھیلے ہیں یا جو میں نے ایونٹس کروائے ہیں ان کو میری کمیٹمنٹس کا بہ خوبی پتہ ہے کہ کرکٹ کے بارے میں میں نے جو کمیٹمنٹ کی ہے وہ کمیٹمنٹ کیسی رہی ہے میری اور یہ جو بچے ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں مجھے پتہ ہے وہاں ایک ایسا پسماندہ علاقہ ہے جہاں فینینشل کرائیسز ہیں یہاں پر جو ہے نا والدین نہیں بھیجتے ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے کہ آپ کھیلو گے تو ہمارے جو روزگار کا کیا ہوگا اس کو دیکھتے ہوئے جو بھی بچے کشمیر سپریم لیگ میں سیلیکٹ ہوں گے ایک تو ان کو ایک فینینشل اسسٹنس ملے گی جو آئے گی ان کے اس میں میچ فی وغیرہ جو ایونٹ کے دوران ہوگی اس کے علاوہ ہم نے سی ایس آر ایک پلان رکھا ہے جس میں ہر بچے کو جو ہمارے ساتھ تھرٹی سکس لوگ ہوں گے ان تھرٹی سکس بچوں کو ہم سالانہ جو ہے نا منتلی بیسز پہ منیموم تھرٹی توزنڈ ہر بچے کو ہم پے کریں گے تاکہ اس کے اندر جذبہ ہو پھر اس کو دیکھ کے باقی والدین بچوں کو بولیں اب آپ نے اس سے بڑھ کے کھیلنے تاکہ آپ کو بھی اس طرح سیلری ملے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ میری لائف کا بہت بڑا وہ کہتے ہیں کہ لمحہ ہے ان کا انٹرویو کرنا بیکاوز میں آج تک کسی انٹرویو میں کنفیوز نہیں ہوا سوائے مسعود احمد خان صاحب کے انٹرویو کے بیکاوز مجھے بڑا سیریس سی پرسنیلٹی نظر آئے بیسے عام لائف میں بھی اتنی سیریس رہتے ہیں آپ نہیں میں بالکل سیریس نہیں ہوں میں بہت فرینڈلی ہوں مجھے جو جانتے ہیں لوگ لیکن ظاہر ہے جب یہ کشمیر سپریم لیگ میرا ایک ڈریم ہے اور اس کو جب میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں اس وقت میں سیریس ہو جاتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کل جس کو میں فل فل نہ کر سکوں اور وہ بہت بڑی بات ہے اور انشاءاللہ کشمیر سپریم لیگ ایک بہت بڑی لیگ ہونے جا رہی ہے ایک خواب جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے جس طرح سے سیریس ٹون میں اور جس طرح سے سنجیدگی سے مسعود احمد خان صاحب کام کر رہے ہیں میرے خیال سے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ایک بہت بڑا ایک پلیٹ فارم ہے ان تمام تر کشمیر کے کرکٹرز کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا کوئی موقع نہیں مل رہا ہمیں ٹیلنٹ ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی جگہ نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے یہ پلیٹ فارم سجایا گیا ہے مسعود احمد خان صاحب کی محنت ضرور رنگ لائے گی اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ کشمیر کی یہ لیگ کشمیر کے ٹیلنٹ کو انٹرنیشنل لیول تک لے کر جائے گی اور انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ساتھ آپ کے کھیلنے کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے انکریب انشاءاللہ ہماری دعائیں رہیں گی اس لیگ کے ساتھ اور میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مہمان کا ایک بار پھر تینکس اولاٹ مسعود احمد خان صاحب آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا بہت بہت شکریہ آپ کا یہ اکیلے بندے کا یہ ایفٹ نہیں ہے کولیکٹو ایفٹ ہے اس میں میری ٹیم میرے جو لوگ ساتھ شامل ہیں جو بی آئینڈ دی سین ہے بی آئینڈ دی اور انتظار کی گھڑیاں واقعی ختم بھی ہونے والی ہیں کیونکہ سٹیج سجنے والا ہے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے کشمیر سپریم لیگ سجنے جا رہی ہے اور تمام تر شائع کے نکرکٹ بلکل تیار ہو جائیں اور اس انٹرٹینمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں مل کر انجوائے کریں گے انٹرنیشنل پلیئر انیکشن ہوں گے کشمیر کے ہیڈن ٹیلنٹ کے ساتھ کشمیر کے بچوں کے ساتھ اور ایک بار پھر سے میں دعا گو رہوں گا کہ یہاں پر مسعود احمد خان صاحب کا یہ خواب انشاءاللہ سمک دمک کے ساتھ اور پوری رنگینیوں کے ساتھ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا میز بان اویزر کر ہمارے مہمان مسعود احمد خان صاحب کو جہاں رہیں خوش رہیں اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ باد کشمیر پاہند آباد اللہ حافظ شکریہ